اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیم ایر اختومائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹیوی دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نیشنل جنورسٹی آف میڈیکل سائنسز کی غلط انسر کی کے حوالے سے بہت اہم اہم آپ کو ایک بات بتانے لگے ہیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کی جو سب سے گھٹیا ترین سرویس ہے جس کو میں اس وقت کہتا چاہوں گا نیشنل جنورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے کل کیا کتنی کمپلینز آئیں کتنی شکایات آئیں ٹیسٹ کی انتظامی جو ہے وہ صورتحال کے حوالے سے وہ کتنا غلط اس سسٹم اختیار کیا گیا پورے پاکستان میں والدین کو طلبہ کو کتنی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیا یہ صرف کافی نہیں تھا کہ آج انٹی ایس کی ویب سائٹ پہ آنسر کی بھی غلط اپلوڈ کر دی گئی میں ذاتی طور پر ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو اپنے والدین کے سامنے بیٹھ کے اپنے سوال چیک کر رہے تھے وہ کوئسٹن نمبر اے چیک کرتے آگے غلط کوئسٹن نمبر دو چیک کرتے غلط تین غلط چار غلط پانچ غلط سو ایم سی کیوز جس بچے کے غلط ہو جائے اس بچے کی کیا حالت ہوگی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ان والدین کی کیا حالت ہوگی بچے کو تو نہیں پتا آنسر کی غلط ہے والدین کو تو نہیں پتا آنسر کی غلط ہے یہ تو جب سوشل میڈیا پہ ایشو اٹھا اور تمام لوگوں نے دیکھا اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے آپ تمام لوگوں کو میں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ پاکستان سیٹیزن پورٹل پہ پی ایم پورٹل پہ جو ہے وہ آپ اس چیز کی ضروری طور پر ابھی کے ابھی جو ہے وہ مکمل شکایت درج کریں اور آپ جو ہے اس کا حل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے آ جانا ہے میرے چینل پہ اور یہاں پر کمیونٹی ٹیب میں آنا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک پورا سٹف مل جائے گا جس کے اندر میں نے ایک پورا پیراغراف لکھ کے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے یہ ساری چیز یہاں سے کافی پیسٹ کر لینا ہے اس کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی پرابلم آیا ہے آپ نے جو ہے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پاکستان سٹیزن پورٹل پہ پی ایم پورٹل پہ جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ جو کہیں پی ایم پورٹل ہے اس کے اندر آنے پر جو کہ آپ نے اس کو شکایت درج کرانی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے پی ایم بی سی پریزیڈنٹ کو شکایت درج کرانی ہے نمز کے آنے پہ جو ہے وہ شکایت درج کرانی ہے کونٹیکٹ نمبر دیئے گئے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ہمارا اتنا کوئی اچھا سسٹم ہے کہ ہم لوگوں کا فون ہی اٹینڈ نہیں کرتے ہزاروں کالز آتی ہیں لیکن ہم اٹینڈ نہیں کرتے معذرت کے ساتھ نیشنل ریوستیا میڈیکل سائنسز بہت زیادہ ناکام ہو گئی ہے انٹی ایس اس ٹیسٹ کو کنڈک کرانے میں ناکام ہو گئی ہے آنسر کی غلط جاری کر دی گئی ہے دوستو اب اس وقت جو ہے وہ آپ ڈیٹ یہ ہے کہ آنسر کی دوبارہ سے بنائی جا رہی ہے یعنی ایسے ان کے پاس آلہ مہان پروفیسرز بیٹے ہیں جنہوں نے آنسر کی غلط بنا دی ہے ان کو ایم سی کیوز کے آنسر نہیں تھے صحیح پتا تو اب اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ری ایویلویٹ کیا جا رہا ہے اور اب دوبارہ اپلوڈ کر دی جائے گی یہ ہے نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کا لیٹ ٹیسٹ نوٹیفیکیشن کہ وہ غلط ہو گئی تھی اب اس کو ریموف کر دیا گیا ہے اب دوبارہ سے اس کو نئی آنسر کی دی جا رہی ہے اب دیکھا یہ جائے گا کہ کیا نئی آنسر کی میں کتنی غلطیاں نکلتی ہیں سامنے آتی ہیں تو یہ بات اب جو ہے وہ کافی زیادہ کنٹروورشل ہو گئی ہے دوستو میرے پاس ہزاروں کے حساب سے شکایات آ رہی ہیں جسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹ آپ جو ہے وہ ویزٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے کیا ان کے جذبات ہیں کیا ان کی فیلنگز ہیں کیا ان کے کومنٹس ہیں آپ جو ہے وہ سن کے پریشان ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے لوگوں کی جو ہے وہ اتنا غم و غصہ بھرا ہوا ہے اس وقت آپ صرف دیکھتے جائیں کہ تمام کے تمام بچے ان کے والدین پریشان ہیں اس حوالے سے کہ نیسٹو انیورسٹیا میڈیکل سائنسز جو ہے وہ جسٹ آپ یہاں پر چیک کریں کہ جو ہے انٹی ایس کی انتظامیہ کتنی ناکام ہو چکی ہے اور یہ جو ہے ڈرامے بازی بنائی ہوئی ہے اور کل سے جو ہے اس طرح کے جو ہے وہ بچوں کا اتنا غم و غصہ بھرا ہوا ہے لوگوں کے اندر پہلے تو جو انٹری ٹیسٹ کی انتظامی امور تھے ان کی حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ پرابلمز دیکھنے میں آ رہے تھے اب انسر کی بھی غلط آ گئی ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ والدین میں بچوں میں ٹیچرز میں ہر جگہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ گھروں میں سکولوں میں جو ہے وہ ایک غم و غصہ پایا جا رہا ہے انٹی ایس کے لیے اور نیشنل ایسٹیا میڈیکل سائنسز کے لیے عالی حکام سے ہم اس چیز کی جو ہے وہ توقع رکھتے ہیں کہ ان تمام مسائل کو حل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جن بچوں کی کوئسٹن پیپرز میں کوئسٹنز مسنگ تھے تو اس حوالے سے جو ہے وہ ریکنڈکٹ کے لیے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اگر آپ بھی اس حوالے سے مطالبہ کرتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا یہ ٹیسٹ ریکنڈکٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کا فیڈ بیک چاہیے اسمان خان ٹی وی کو انشاءاللہ آپ کی آواز کو ہم تقویت دیں گے اپنا رکھئے کا خیال ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک الاجازت خدا حافظ